بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو مسجد قبع کا ویزٹ کراؤں گا اور توڑے بہت معلومات اور فضیلت بھی مسجد قبع کا بیان کروں گا مسجد قبع وہ مسجد ہے جو تاریخ اسلام کا سب سے پہلا مسجد وہ مسجد قبع ہے تاریخ کی پہلی باقہدہ مسجد جو تعمیر ہوئی تھی وہ مسجد مسجد قبع ہے جو سامنے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد قبع ہے اور یہ تمام دنیا میں تمام مساجد سے سب سے پہلے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا مسجد ہے جو یہ مسجد تعمیر کیا گیا یہ مسجد نبی علیہ السلام نے اپنے آتوں سے بنائی اور سب سے پہلا پتر اس مسجد کے تعمیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آتوں سے رکھا دوسرا پتر عزرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا تیسرا پتر عزرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا اور اسی طرح تمام صحابہ کرام مسجد کے تعمیر میں لگ گئے اور یہ مسجد تعمیر کرنا شوری کر دی اور تقریبا میں آگے آپ کو بتاؤں گا یہ چند ہی دن میں یہ مسجد صحابہ کرام نے تیار کیا تھا یہ اس مسجد کا نام مسجد قبع اس لیے ہے کہ قبع جو ہے یہ ایک محلے یا گاؤں کا نام ہے جہاں یہ مسجد واقع ہے اور اس جگہ کے قبع کی نام کی وجہ سے اس محلے یا گاؤں یا بستی کے قبع کے نام کی وجہ سے اس مسجد کا نام بھی مسجد قبع رکھا گیا مسجد قبع یا قبع وہ قابل دید مقام ہے جہاں نبی علیہ السلام نے مکہ المقرمہ سے اجرت کرنے کے بعد جب مکہ سے اجرت کیا مدینہ المنورہ میں ابھی تک داخل نہیں ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے بندینہ میں داخل ہونے سے پہلے جہاں آرام کیا تھا وہ یہی مقام تھا مسجد قبع قبع کا مقام تھا اس قبع کے مقام پر نبی علیہ السلام نے پہلے آرام کیا تھا یہ قبع وہ قابل دید مقام ہے کہ جب انصار مدینہ جو صحابہ کرام مدینہ رہتے تھے جب ان کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مقرمہ سے اجرت کر چکے اور مدینہ پہنچنے والے ہیں تو انصار مدینہ جو صحابی تھے صحابہ تھے صحابیات تھے ان میں مرد بھی شامل تھے ان میں خواتین بھی شامل تھی ان میں نوجوان بھی شامل تھے ان میں بوڑے بھی شامل تھے ان میں بچے بھی شامل تھے جب ان کو پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے والے ہیں تو انصار روزانہ صبح صویرے مدینہ المنورہ سے نکلتے تھے اور محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے قبع آ جاتے تھے یعنی یہ قبع وہ جگہ ہے جہاں روزانہ صحابہ کرام صحابیات چوٹے بچے نوجوان بوڑے تمام انصار مدینہ جتنے بھی تھے وہ نبی علیہ السلام کے استقبال کے لئے اس مقام پہ آ جاتے تھے نبی علیہ السلام ربیولول کے مہینے میں قبع پہنچے یعنی جب مکہ سے روانہ ہوئے اور قبع پہنچے تو نبی علیہ السلام قبع میں پہنچنے کے ٹیم ربیولول کے مہینے میں پہنچے اور سب سے پہلے ادھر انہوں نے آرام پرمایا چونکہ اجرت کیا تھا پیدل چلے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم چلتے ہیں مکہ سے مدینہ گاڑی میں تو پانچ گھنٹے لگتے ہیں چوٹے گاڑی میں تقریباً پانچ گھنٹے لگتے ہیں اور انسان تک جاتا ہے گاڑی میں بھی میرے اور آپ کا آقا پورے آلم کا آقا رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجرت پیدل کیا تھا مکہ سے پیدل چلے تھے مدینہ کی طرف جب مدینہ قبا پہنچے تو وہ ربی اول کا مدینہ تھا اور وہاں انہوں نے آرام پرمایا آرام کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد قبا کی تعمیر کا کیا یہ وہ مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبا یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اس میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کیلئے میں آگے آپ کو اس مسجد کا فضیلت بھی بتاتا ہوں یہ کوئی معمولی مسجد نہیں ہے اس کو ایک مقام ایک عزت ایک شان آصل ہے اسلام کے تمام مساجد میں یہ مسجد کلسوم بن عدم ایک خاتون تھی کلسوم بن عدم ان کی زمین پر قائم کی گئی اور یہ مسجد آٹھ ربی الاول کو نبی علیہ السلام نے اس کا پہلا پتر رکھا تھا آٹھ ربی الاول ون اجری ایک اجری آٹھ ربی الاول ایک اجری کو نبی علیہ السلام نے اس مسجد مسجد قبا کا پہلا پتر رکھا تھا اور گیارہ ربی الاول گیارہ ربی الاول ایک اجری یعنی تین ستمبر چہ سو بتیس ایسوی کو یہ مسجد تعمیر ہوئی اور ٹوٹلی اس مسجد کو جاننسار صحابہ کرام نے وہ صحابہ کرام جن کی مثال نبی علیہ السلام آسمان کے تارو کا دیتے تھے وہ صحابہ کرام جن کی مثال قرآن پرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ ان سے رضی وہ اللہ سے رضی وہ بہت عظیم لوگ تھے وہ بہت آلیشان لوگ تھے انہوں نے اس مسجد کو ٹوٹل چار دن میں تعمیر پرمایا اور یہی وہ مسجد ہے یہ آپ صاحب نے سکرین پر عدیس دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے من تطور فی من تطہر فی بیتی ہی ثم آتا الہ مسجد پسول فی سولاتا من تطہر فی بیتی ہی ثم آتا مسجد قبا پسول فی سولاتا کان لہو کا عجر عمرہ یہ ابن ماجہ میں ایک روایت ہے نبی علیہ السلام پرماتے ہیں یہ مردوں کی نماز پڑھنے کی جگہ آئے مسجد میں اور یہ بار تختی لگی ہوئی ہے یہ میں اس کے پاس کڑا ہوں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ عدیس اس کے اوپر لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پر کہ جو بندہ اپنے گھر میں پاک ساپ ہو کے مسجد کی طرف آئے مسجد قبا کی طرف آئے اور اس میں دو رکعت پڑے تو اس کے لئے نبی علیہ السلام پرماتے ہیں کہ عجر ہے ایک عمرہ جتنا یعنی یہ وہ مسجد ہے جہاں دو رکعت نماز پڑھنے سے عجر ملتا ہے ایک قبول ترین عمرہ کا سواب ملتا ہے یہ وہ عالی شان مسجد ہے اور اس مسجد کا بیان اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیات نمبر ایک سو آٹھ میں بھی کیے کہ لَمَسْجِدُنْ اُسْسَعَالَتْ تَقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِي وہ مسجد جس کیا تعمیر نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے یعنی اول یوم پہلے دن سے اس کا تعمیر تقویٰ کے طور پر کیا گیا یہ حق ہے لوگوں کو کہ اس میں کڑے ہو جائے اور اللہ رب العزت کو یاد کرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب یہاں سے تشریف لے گئے مسجد نبوی کی طرف مدینہ شریف کی طرف تو وہ روزانہ تو نہیں آتے تھے لیکن نبی علیہ السلام مسجد قبعہ اکثر آیا کرتے تھے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کبھی آپ علیہ السلام پیدل آتے تھے اور کبھی سوار قبعہ میں آتے تھے مسجد نبوی سے کبھی پیدل چلتے تھے پیدل آتے تھے مسجد قبعہ میں اور کبھی سواری پر آتے تھے اور یہاں پہ آکے دو رکعت نماز پڑھتے تھے یہ وہ مسجد میں نے آپ کو پہلے حدیث بتایا جہاں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد پرمایا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے عضو کر کے مسجد قبعہ میں دو رکعت نماز ادا کرے تو اسے ایک مقبول ترین یعنی قبول شدہ عمر کا ثواب ملے گا اور یہ نبی علیہ السلام خصوصا علامہ یوسف بنوری ٹاؤن والے جامعات العلم اسلامیہ کے محتمم صاحب پرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عموما افتے کے دن یعنی ہمیشہ کیلئے خصوص خاص کرتے تھے افتے کے دن کو افتے کے دن مسجد قمعہ تشریف لاتے تھے وہاں نفل نماز پڑھتے تھے اور کبھی وہ پیدل آتے تھے کبھی سواری پہ آتے تھے تو اللہ ما یوسف رحم اللہ بنوری ٹاؤن والے جامعات العلوم اسلامیہ کے محتمم یوسف صاحب پرماتے ہیں کہ ظاہرین کو بھی چاہیے کہ جب وہ مدینہ سے چلے تو اپنے اوٹلوں میں یا مسجد نبوی کے حمامات میں باوضو ہو کر چلے یہاں سے تاکہ مسجد قبعہ میں جو عدیث نبی علیہ السلام کا کہ جو شخص اپنے گھر سے عضو کر کے مسجد قبعہ ہے اس کے لئے دو رکعت نماز ادا کرنے سے ایک قبول ترین عمرے کا سواب ملتا ہے یہ جو مسجد ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر الفائدی ایک معرخ ہے وہ پرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو یہ اس مسجد قبعہ کی تجدید خلیفہ سوم عطرت عثمان بن غفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس میں توسی کرائی گئی اور پھر اس کے بعد عمر بن عبداللہ عمر بن عبداللہ نے ولید بن عبدالملک کے آہد میں توسی کرائی اور عمر بن عبداللہ نے اس مسجد کے مینار بنائے اس مسجد کے دالان بنائے اور یہی میں آپ کو اس مسجد کے بارے میں تھوڑے اور بھی معلومات بتاؤں کہ اس مسجد میں چھے بڑے گمبت ہیں جو مسجد کے اوپر گمبت بنے ہوئے ہیں وہ چھے بڑے گمبت ہیں اور ار ایک گمبت کا کتر بارہ میٹر ہے مسجد کبہ کے اوپر چپن چھوٹے گمبت ہیں چپن چھوٹے گمبت ہیں اور اس چھوٹے گمبت میں سے ار ایک گمبت کا کتر کا کتر چھ میٹر ہے اس مسجد کبہ کی امارت تیرہ ہزار چھے سو مربع میٹر رقبہ میں یہ مسجد بنائی گئی ہے یعنی آج جو مسجد ہے اس میں وقتاً فوقتاً توسی کرائی گئی ہے پہلے صحابہ کرام کے دور میں پھر یہ جو ولی آدھے اور خادم العرمین الشریفین جو سہودیا کے ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی فوکس کیا اور اس کی بڑی توسی کرائی بڑی مزین فرمایا اس کو بڑا کام کرائیا اس میں تو ابھی جو مسجد کبہ ہے یہ تقریباً تیرہ ہزار چھے سو مربع میٹر رقبہ میں مشتمل ہے اس مسجد کے ساتھ ایک لائبریری بھی ہے جہاں آپ کو تفاصیر ملتے ہیں احادیث کے کتب ملتے ہیں اور اسلامی کتابیں بہت سارے ملتے ہیں لائبریری میں ایک آم آدمی بھی جا سکتا ہے ادھر پڑائی کر سکتا ہے مطالعہ کر سکتا ہے اور ظاہرین کیلئے بار ایک مارکیٹنگ کا جگہ بھی ایریا بھی ہے مارکیٹنگ ایریا بھی ہے لیکن آج کل وہ بند ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا تھا کرونا کی وجہ سے وہ بند ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ لوگ تمام لوگوں کو عمرے کیلئے یہاں لے آئے اور اس مسجد کا وہ نصیب مطالعہ کر سکتا ہے